ایک ہے روزے کا صحیح ہونا اور ایک ہے روزے کا قبول ہونا ہے ان دو چیزوں میں تو فرق ہے نہ روزے کا صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرقی اتبار سجاہ کام ہے ان کا خیال رکھا جائے نہیں ہے ٹھیٹ کو انسان مبتلات روزہ سے پریز کر رہا ہے کھانا نہیں کھارا پانی نہیں پی رہا اسی طریقے صدیقے جو مبتلات ہیں ان سے اپنے آپ وہ فاسٹے پر رکھے تو اس کا روزہ شاہی ہو جائے گا یعنی اب اس روزے کی فضا نہیں کرتی اس کو نہ کوئی کفارہ اس کے ذمہ پر ہے نہ پھر فضا اس کے ذمہ پر ہے لیکن اگر ہم یہ گئیں گے روزے کی قبولیت تو پھر اس کو یاد رکھ لیں جائے کہ جس طرح سے نماز کے بارے میں یہ کہا گیا پرانے نبیب کے اندر آیا کہ نماز یقینا فہاشی سے بحیائی سے برائی سے گھتی ہے تو معصوم کی اس پر حدیث ہے کہ یہ اشارت فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جانے کہ اس کی نماز پھبول ہوئی یا نہیں ہوئی تو دیکھیں کہ اس کی نماز اس کو برائیوں سے اور بحیائی سے کرتا روک رہی ہے جتنا اس کی نماز اس کو بحیائی اور برائیوں سے روک رہی ہے اتنا ہی اس کی نماز پھبول ہو رہی ہے بلیپورٹ اسی پیرامیٹر کے اوپر اگر آپ روزے کو بھی لیا ہے تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ روزے کا پرپس کیا تھا شاید کہ تم متقی بن جاؤ تو جتنا انسان کے اندر روزے کی وجہ سے تقوی آتا جا رہا ہے سیلپ کنٹرول سیلپ ڈسپلن آتا جا رہا ہے اترے اس کی روزے قبول ہو رہا ہے اور جتنا اس کے اندر اضافہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ کہ ممکن روزے صحیح تو ہو جائیں اور اس کو غذا اور کفاری کی نوبت نہ آئے لیکن برحال اس روزے کی قبولیت تو بہت ہی زیادہ ڈاؤلٹ فول ہے واقعی پروردگار علم کریم انسان کو امید رکھنے چاہیے کہ آج اگر وہ اس طرح سے روزے رکھ رہا ہے تو کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ انشاءاللہ اور بہتر روزے وہ رکھنے رکھے گا لگے گا خود نماز کے بارے میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اکشار فرمایا تھا کہ دن آئے گا کہ جب اس کی نماز ویسی بھی ہو جائے گی الفاظ میرے ویسی بھی ہو جائے گی اکدرسی ونکچین